بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر میرا نام علشبہ ملک ہے سب سے پہلے پہ فریش ہونے جاؤں گی تو سب سے پہلے ہم نے ٹرود بروش کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اپنا فیس واش کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ میں اپنا فیس واش کری رہی ہوں اور اس کے بعد ہم پانی پینے گئے کیونکہ میں تو سب سے پہلے پانی پیتی ہوں اور آپ بھی پیا کرو اللہ کے بندو صحت کے لئے اچھا ہوتا اور چٹے بھی ہو جاؤ گے قسمیں پیا کرو پانی اور اب دوپیر کے کھانے کی تیاری ہو رہی ہے اور آج کھانے میں بن رہے ہیں مسالے والے چاول ہمارے فیوریٹ بھی ہمیں بہت پسند ہیں ہمارے ماما کے ہاتھ کے اور اب اس میں پیاسٹرما ڈرل چکے ہیں اور اب ہم اس میں مسالے ڈال رہے ہیں مسالے سارے گھر کے یوز ہو رہے ہیں کوئی سپیشل ہمیں مسالے مانگوانے نہیں پڑے جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہیں لال مرچ گھر میں پودینہ دھنیا اور یہ سب ڈل رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا بھوننے کے بعد ہم نے اس میں دہی ڈال دیے دہی ڈالنے کے بعد اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ابھی آپ دیکھیں گے ہم دہی ساری ڈل جائے گی تو پھر اس کو مکس کریں گے اور پھر چکن اور آلو اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا بھوننیں گے اور اب ہم اس میں چاول ڈال رہے ہیں اور چاول ڈالنے کے بعد اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے اور آفٹر دس ہم نے جمعہ کی تیاری کرنا سٹارٹ کر دی تھی اور اس کے بعد جمعہ کی تیاری کے بعد میں نے اور میری سسٹر نے نماز پڑھی اور اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق دے اور جمعہ کی نماز عدا کرنے کے بعد اور لنچ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑا شاپنگ کرنی تھی سسٹر کے لیے شوز لینے تھے تو ہم اس کے لیے چلے گئے تھے قریب میں ہی شاپ تھی اور پھر ہم جو ہے اپنی فیبرٹ ڈرنک لیمکا پینے چلے گئے سات میں ہی قریب میں تھا تو ہم نے کہا چلو پی لیتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اور جب ہم گھر کو آئے تو ہم بھوکوں کو پھر سے بھوک لگ گئی بہت بڑے بھکڑے ہم تو ہم نے کوئی ڈشس دو تین بنا لی تھی تو جس میں سے سب سے پہلے تو ہم فرنچ فرائز بنا رہے ہیں اور ہمیں ہماری ممہ جو ہے وہ فرنچ فرائز کٹ کے دے رہی ہیں کیونکہ ہم بہت سوست بھی ہیں اور فرنچ فرائز کٹ کے تو دے دی پر آگے ہمیں خود ہی بنانا پڑا کیونکہ ہماری امی نے کہا بیٹا جاؤ خود ہی بناو پھر ہم نے جو ہے خود ہی فرنچ فرائز بنائی میں نے اور میری دوست نے پھر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خود ہی ساری محنت کر رہے ہیں اور فائنلی ہماری ایک ڈش تو ریڈی ہو چکی ہے جو کہ فرنچ فرائز ہے جو ہم نے خود ہی بنائی ہے بھائی دیکھ لو اور پھر ہم نے بولا تھوڑا سا مایونیز بھی ڈال دیتے ہیں کیونکہ ظاہر سی باتیں بلوگ میں آئے گا تو کھالی تو ڈال نہیں سکتے تھے تو ہم نے تھوڑا سا مایونیز اور کیچپ ڈال دیا اور تھوڑا سا چاٹ مسالہ بھی چھڑک دیا تھا جو ابھی آئے گا آگے دیکھو 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 یہ ہم نے تھوڑا سا چھڑک دیا چاٹ مسالہ اور یہ ہماری تھرڈ ڈش ہے لاسٹ ڈش ہے کیونکہ بھائی بہت تھک گئے اور اس کی آپ نے ریسپی جو ہے وہ فرس فلوگ میں دیکھی ہوگی سو پھر بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جلدی جلدی اور پھر ہم نے بولا ڈرنک نہ ہو تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو ہم نے کوئی ایک سا مینگو ملک شیک پلا دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ڈل رہا ہے اور اب پانی ڈل رہا ہے اور اب اس میں آئیس کیوبز ڈال دی ہیں ہم نے کیونکہ جوس تو تھنڈا پسند ہے مجھے اور اس کے بعد ہماری موج ہو گئی کیونکہ ہمارے بھائی ہمارے لئے گول گپ پہ بھی لیاے تھے اور اس کے بعد ہم نے ایسے کی نماز کی تیاری کی اور پھر ایسے کی نماز ادا کی سارا کام کرنے کے بعد فائنلی مجھے وقت مل گیا کہ تھوڑی سی ویڈیو ایڈٹ کر لی جائے اور آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا سو پلیز لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ موسیقی موسیقی